السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے بیچ حضور غوط العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالیٰ کی وہ کرامت لے کر آیا ہوں جس میں کچھ لوگ ایک زندہ آدمی کو چارپائی پر لٹا کر سرکار غوط العالم کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار اس کی نمازی جنازہ پڑھا دی جائے جبکہ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہے اور سرکار بھی جانتے ہیں لیکن وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سرکار غوط العالم محبوب یزدانی نمازی جنازہ پڑھائیں گے اور یہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا اور ہم لوگ مزاق بنائیں گے مسجد زفر خامے حضرت غوط العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالی عن ما خلفہ مریدان کلمات سر و معرفت الہی بیان فرما رہے تھے کہ دس پانچ آدمی ایک زندہ آدمی کو چار پائی پر لٹائے ہوئے اوپر سے چادر اڑھائے لائے اور رو کر عرض کرنے لگے حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جئے یہ لوگ نقال تھے جس کو ہندی میں بھانٹ کہتے ہیں اس غرض سے زندہ آدمی کو مردہ بنا کر لائے تھے کہ جب حضرت غوط العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالی عن اس کی نماز جنازہ پڑھیں تو آدمی چار پائی سے اٹھ کر بھاگ جس سے مزاق بنایا جائے حضرت محبوب یزدانی غوط العالم امیر کبیر تاریک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالی عن نے ایک خلیفہ سے فرمایا کہ ادائے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تم جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دو سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک نقال نے میت کا وارث بن کر نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دی جب حضرت غوط العالم محبوب یزدانی تاریک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالی عن کے خلیفہ نے نماز جنازہ کے لئے تکبیر اولا اللہ اکبر کان تک ادھر ہاتھ اٹھائے اور اس کی روح قالب خاکی سے چار تکبیر پڑھ کر پرواز کر گئی بعد ادائے نماز جنازہ حضرت غوط العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریک السلطنت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی دیاللہ تعالی عن کے خلیفہ نے فرمایا کہ میت کو اٹھاؤ اور قبر میں لے جا کر دفن کر دو وہ نقال تو اس کے اٹھ کر بھاگنے کے منتظر تھے یہاں اس کے روح پرواز کر گئی سب لوگ اپنی اس حیقہ و حماقت پر پریشان تھے حضرت غوط العالم محبوب یزدانی امیر کبیر تاریک السلطنت نے اشارت فرمایا کہ اب کیا ہوتا ہے لے جاؤ اور اس کو سپرد خاک کر دو جو ہوا مردان حق سے بے عدب مبتلا ہوتا ہے بارنج و تعب سامنے خاصان حق کے اے خدا رکھیو ہم کو با عدب اور با صفا مولوی معنوی نے حیقہ بے عدب محروم رہتا ہے صدا پیش مردہ باش اے دل با عدب بے عدب محروم ماندہ از فضل رب بے عدب خود راہ نہ تنہا داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد بے عدب ہوتا ہے دنیا میں ظلیل با عدب کرتا نہیں کچھ قال و قیل بے عدب کو مت کہو ہرگز عقیل با عدب پاتا ہے راہ سل سبیل با عدب درگائے حق میں تھے خلیل ہو گئے مقبول درگاہ جلیل اے خدا بحر محمد مصطفیٰ با عدب رکھنا مجھے بائیت تقا اشرفی مردان حق کا تم مدام رکھنا اپنے دل میں کامل احترام واللہ عالم نقالوں کی اس حرکت بد کا باعث کون تھا جس کے سبب سے ان پر غضب الہی آیا ایک زندہ آدمی کو حلاوت زندگی سے محروم ہوئی موت کا زہر قاتل سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے